بسم اللہ الرحمن الرحیم صوفیظم میں دو اصلاحات بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں ایک کال اور ایک حال کال کہتے ہیں ظاہری علم کو جو سیکھا جا سکے کسی کتاب سے کسی استاد سے کسی سے پوچھا جا سکے اس کو کال کہتے ہیں جس کے اوپر ہمیں ٹیکس مل سکے سلیبس مل سکے جس پر سوال جواب مل سکے حال کہتے ہیں پریکٹیکل علم کو تصوف کے صوفیظم کے پریکٹیکل علم کو یعنی کہ صاحب مراقبہ جو خود مراقبہ کرتے ہیں جو روحانی دنیا میں جا سکتے ہیں وہ جو اپنے ایکسپریئنسز کرتے ہیں اس کو حال کہتے ہیں وہ لوگ جو کال کا علم رکھتے ہیں انہیں صاحب کال کہتے ہیں اور حال کا علم رکھنے والوں کو اہل حال یا صاحب حال رکھتے ہیں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ پوچھتے ہیں کیا کوئی صاحب حال بزرگ ہیں یہاں پر یا کوئی صاحب حال بزرگ ملے یا انہوں نے یہ بات بتائی یعنی کہ پریکٹیکل فیلڈ کے لوگ جو پریکٹیکل کرتے ہیں اور دنیا میں جاتے ہیں اور سکھاتے ہیں تو کال کے علم جو ہے وہ آپ کو بکش ڈیفینیشنز کتابی علم فلسفہ کا علم ڈیبیٹس یہ سب اس چیز اس فیلڈ میں آ جاتی ہیں اور جو حال کا علم ہے وہ پریکٹیکل علم ہوتا ہے جو خود فیلڈ کے اندر اتر کے ہر چیز کو ایکسپیرینس کیا جاتا ہے سوفیزم کی فیلڈ کو یہ دونوں علم جو ہیں ہیں سوفیزم کے بارے میں جتنی سوفیزم کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں جتنی فلسفہ کے اوپر بات کی گئی ہے جتنی ڈیبیٹ کی گئی ہے جتنی روحانیت پر کتابیں لکھی گئی ہیں وہ سب کال میں آتی ہیں اور حال وہ ہوگا جب کوئی شخص جب کوئی مرید جب کوئی سالک کوئی سٹوڈنٹ کوئی روحانی دنیا کا مسافر خود اس فیلڈ میں قدم رکھے گا مراقباد کی دنیا میں آئے گا اور آگے چلے گا تو اس کو حال کہتے ہیں آپ نے سنا ہوگا اکثر سوفیہ اس پہ بھی بات کرتے ہیں کہ ملہ اور سوفی کو کمپیر کیا جاتا ہے مولوی اور سوفی کو مولوی کوئی بری بات نہیں ہے مولوی کا مطلب ہے وہ لوگ جو شریعت کی پابندی کرتے ہیں ہمارے ہاں شریعت سکھاتے ہیں ہمیں اگر مولوی نہ ہوں تو نہ ہمارے بچے اور ہم قرآن پاک سیکھ سکیں نہ ہم باجمات نماز پڑھ سکیں نہ ہمارے نکاح ہو سکیں نہ ہمارے جنازے ہو سکیں مولوی ایک بہت بہتزت لفظ ہوا کرتا تھا یہ آج کل کسی وجہ سے جو ہے اس کو پلان کر کے ڈی فیم کیا گیا ہے تو مولوی کال کے علم کا ماہر ہوتا ہے اور لیکن وہ حال کے علم سے بے خبر ہوتا ہے جبکہ صوفی جو ہوتا ہے وہ کال کا علم ایک حد تک حاصل کرنے کے بعد حال کا علم حاصل کرتا ہے اور وہ ایک براڈر ویجن دیکھ سکتا ہے اور ایک ڈیفرنٹ زاویے سے چیز کو سمجھا سکتا ہے گائیڈ کر سکتا ہے یہ چھوٹے سی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جو سوالات کرتے ہیں مرکباد کے بارے میں الفہ سیٹ اف مائنڈ کے بارے میں یا علمی لیکچرز کے بارے میں سوالات آپ ضرور کریں یہ سوالات سارے کال ہیں یہ کال کا علم ہے آپ جتنے سوالات پوچھیں گے جتنے سوالات کے جوابات مجھ سے لیں گے اپنے پاس لکھ کے نوٹ کریں گے کتابوں سے پڑھیں گے یوٹیوب سے دیکھیں گے یہ سب کال کا علم ہے ہے وہ صوفیزم کے بارے میں لیکن کال کا علم ہے جب آپ خود صوفیزم کی فیلڈ میں اتریں گے مراقبہ کریں گے بار بار پریکٹس کریں گے اور اس فیلڈ میں اپنے آپ کو پراپرلی انوالف کریں گے اپنا مائنٹڈ بنا کر تو اس کو ہم حال کہیں گے تو جب آپ حال میں داخل ہوں گے تو آپ کے یہ سب سوال بیمانی ہو جائیں گے ان سب سوالوں کے جواب آپ کو آہستہ آہستہ خود ملنا شروع ہو جائیں گے آپ خود ان چیزوں کے ماہر ہوتے چلے جائیں گے اور آپ انہی سوالوں کے جواب خود دوسروں کو دے سکیں گے تو چھوٹا سا ایمفیسز یہ ہے کہ آپ مشکیں زیادہ کریں اپنے آپ کو زیادہ پریکٹس میں انوالف کریں الفہ شیٹ کی پریکٹس میں مراقبات کی پریکٹس میں تو آپ کے یہ سوالات خود ختم ہوتے چلے جائیں گے آپ ماہر ہوتے چلے جائیں گے آپ کے پاس ایسا علم یا ایسے سوالات یا ایسا ویجن بھی آ سکے گا جو شاید میرے ذہن میں بھی نہ ہو یہ پریکٹیکل فیلڈ کی خوبصورتی ہوتی ہے تو آپ نے زور رکھنا ہے پریکٹیکل فیلڈ کے اوپر مراقبات کرنے کے اوپر اور سوالات ویلکم لیکن سوالات سے زیادہ اپنے پریکٹیکل کو وقت دینا ہے اور اپنی توجہ دینی ہے تینکیو ویری مچ السلام علیکم ورحمت اللہ